Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri تو اب یہ اس کے اہد و پیمان کو نبھائیں ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھی رہیں یا یہ نکاح کر سکتی ہیں کیونکہ اس نے وعدہ لیا دیکھیں دو چار باتیں ہیں میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا دین اسلام نے یوں جوان لوگوں کا چاہے مرد ہو یا عورت گھروں میں بیٹھے رہنا شادی نہ کرنا اس کی ترغی بھی نہیں دی بلکہ دین اسلام تو نکاح کو فروغ دیتا اور یہ ہمارے ہاں کسی کے نام پر بیٹھے رہنا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں رسم و رواج ہو سکتے ہیں پر ہم اس کو دین نہیں کہیں گے بلکہ دین نے تو نکاح کی رغبت دی ہے کیونکہ دین گناہوں سے روکتا ہے اور کسی جوان عورت کا یوں اکیلے رہنا یہ گناہوں کی طرف رغبت ہو سکتی ہے اس کی نہ ہو تو دوسروں کو اس کی طرف گناہوں کی رغبت ہو سکتی ہے اس لئے نکاح کو کرنا چاہیے جہاں تک وعدہ کی بات ہے تو اب اس کے اندر دو چیزیں دیکھیں ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے وعدہ قسم کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے امام بحقی سے روایت کرتے ہیں کہ اس شخص کا کوئی امان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پازداری نہیں یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ وعدے کرتے توڑتے وعدے کرتے توڑتے لیکن اس مسئلے میں یہ ہے کہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر پتہ نہیں لوگ اہد و پیمان کیوں لیتے ہیں کیونکہ ایک شخص اس دنیا میں نہیں رہا اس کے بعد دوسرے شخص کے اوپر ایک پابندی لگا دینا حالانکہ عورت کے ساتھ تو جنت میں معاملہ یہ ہوگا کہ عورت کو چوئس دی جائے گی اگر اس کے ایک سے زائد شہر رہے ہوں تو اس کے پاس چوئس ہوگی کہ وہ کس شہر کو اختیار کرتی تو اللہ تعالی نے جب اسے چوئس دی ہے تو وہ بہترین شہر کو اختیار کرے گی جو اس کے ساتھ بہترین ہوگا اور اسی طرح دیکھیں وعدہ خلافے کی جو عادت ہے یا وعدہ پورا نا کرنے کی جو عادت ہے یا نیت ہی نہیں کرنا اس میں نفاق رکھنا ان چیزوں کو اسلام نے منع کی اچھ اگر تو کسی نے وعدہ کیا ہو اور اس کے ساتھ قسم نہ کھائی ہو تو محض وعدہ توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہو لیکن یہ گناہ ہے اس لیے اس پر سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا لازم ہو لیکن اگر وعدہ کے ساتھ قسم بھی کھائی ہو یا صرف قسم کھائی ہو اور وہ قسم توڑ دی ہو تو قسم کا کفارہ ہوگا کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہوگا یا دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقت الفطر کی مقدار کے بقدر قیمت یہ آپ کو دینی ہوگی جو صدقت الفطر ہوتا ہے اس کے مقدار کے اطابق ٹھیک ہوگی بات یا پھر دس فقیروں کو ایک ایک جوڑا کپڑا پہنانا ہوگا اور اگر کوئی ایسا غریب ہے کہ نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے نہ صدقہ فطر کے برابر کو معاملہ کر سکتا ہے نہ کپڑا دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں اسے مسلسل تین روزے رکھنے ہوگا اگر الگ الگ کر کے تین روزے پورے کرے گا تو کفارہ نہیں ہوگا لگاتار رکھنے ہوگا اگر دو رکھے پھر چھوڑ دیا تو اب پھر سے تین دوبارہ ساتھ رکھنے ہوگا تو اس کو قرآن کریم میں سورة المائدہ میں آیہ نمبر ایٹی نائن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو فکفارتہو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبت فمن لم یجد جس کے پاس یہ بھی نہ ہو کہ وہ کھانا کھلا سکے یا کپڑا پہنا سکے تو فصیام ثلاثتی ایامیں کہ وہ پھر تین روز کے لگاتار روزے رکھنے یہ کفارے کے معاملے میں ہیں اسلام علیکم ورحمت